فیس بک یعنی شوسل میڈیا کے دنیا میں دوستی شیئر کرنے کا ذریعہ دوستوں سے دل کی بات کرنے کا ذریعہ لیکن یہی ذریعہ کبھی کبھی بن جاتا ہے پریشانی کا سبب اور کچھ لوگ بناتے ہیں اسے کسی کو بدنام کرنے کا احتیار گوالیر میں بھی کچھ ایسا ہوا جہاں پر ایک لڑکی اپنے بہنوئی کی کرتوٹ کا شکار ہو گئی پتنی سے تلاک کی نوبت کے آئی بہنوئی بوکھلا گیا اور اپنی ہی سالی کے فیس بک پر اشلیل فوٹو پوشٹ کرنے لگا فیس بک پر فیک آئی ڈی اور کلنگ کی تھوہا رشتہ گوالیر میں رشتے پر کلنگ لگا ہے اپنی ہی سالی کو بدنام کرنے کی کوشش ہوئی ہے اور یہ سب ہوا ہے بس رشتہ توڑنے کیلئے گوالیر کے ایس پی آفیس پہنچی اس لڑکی کو بدنام کرنے میں اس کے بہنوئی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی لیکن سائیبر سیل تک کیس کیا پہنچا آر اوپی فرار ہو گیا دراصل معاملہ گوالیر میں ہی حال ہی میں ہوئی ایک شادی سے جڑا ہے یہ شادی ہوئی چھے جون دوہزار پندرہ کو بجلیوی بھاگ میں نوکری کرنے والا بینیت شرمہ اور اس کی پتنی کے بیچ من مٹا ہو گیا اور نوپر طلاق تکہ پہنچی اس بیچ پتنی کو بدنام کرنے کے لیے بینیت نے اس کے ساتھ اپنی سالی کے نام سے ایک فیس بک آئی ڈی بنا لی اور انہی آئی ڈی پر نیوٹ پکچرز ڈال کر انجان لوگوں سے دوستی شروع کر دی اس نے میری فیک آئی ڈی بنائی ہے پھر میرے فوٹویں ڈال رکھے ہیں ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ بنا رہا اور یہ میری آئی ڈی پر ڈال کے اس پر کمنٹ کرتا ہے گندے ہیں اور مطلب بات کر رہا ہے مطلب سب سے اس بدنامی کے کھیل کا خلاصہ تب ہوا جب بینیت کی سالی یعنی پیڑت لڑکی اپنے کالج پہنچی اس سمیں اس کی سہلیوں نے اسے بتایا کہ اس کے پکچرز فیس بک پر آپتی جنک حالت میں ڈالے گئے ہیں پھر کیا تھا پیڑت لڑکی اور اس کی ماں پولیس کے شرن میں پہنچے بہرحال پولیس نے تو لڑکی کی شکایت درج کر لی اور کیس سائبر سیل کو سونپ دیا لیکن اب بینیت فرار ہے جس کی تلاش جاری ہے اب پیڑت پریوار نے اپنے داماد کو سبق سکھانے کی ٹھان لی ہے لیکن ایک ڈر بھی ہے پیڑت لڑکی کی ماں کے مطابق ان کے داماد نے انہیں سماج میں بدنام کرنے کی من میں ٹھان لی ہے بس اس بچی نے کی پروفائل سے اس نے فوٹویں لیا ہے اور اس کی آئی ڈی بنا رہا لی فرجی اور اسی کے نام سے وہ باتیں کرنے لگ گیا تھا یہاں تک کہ ہم نے کالج کے بچوں کو بھی منع کیا کہ اس آئی ڈی پر جڑنا مت اس کے ساتھ یہ ہماری نہیں ہے فیک آئی ڈی ہے سوشل میڈیا یا فیس بک کے ذریعے بدنام کرنے کا یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس کے پہلے بھی ایسے معاملے سامنے آ چکے ہیں لیکن رشتہ توڑنے کے لیے رشتے کو بدنام کرنے کا یہ معاملہ یقیناً سماج پر سوال کھڑے کرتا ہے آخر بدنامی کا ہی راستہ کیوں چنا گیا اور یہاں پر وقت ایک چھوٹے سے بریک کا ہے لیکن بریک سے لوٹیں گے تو آپ کو دکھائیں گے ایک ساودھان کرنے والی خبر ساودھان کریں گے